شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت رابیہ بسری کی پیدائش ستانوے ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کی گھر ہوئی چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی اس لیے آپ کا نمہ رابیہ رکھا گیا عربی زبان میں رابیہ چوتھی کو کہتے ہیں ابھی آپ چار پانچ سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا جب آپ آٹھ سال کی ہوئیں تو بسرا میں خوفناک کہہت آیا ان ہولاک آلات میں رابیہ بسری اور ان کی تین بہنوں نے چند دن کے فاکے تو برداشت کر لیے لیکن جب بوک حد سے گزری تو بھیگ مانگنے کی نوبت آ گئی مگر کوئی کیسے بھیگ دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا ایک مرتبہ بسرا کا مشہور تاجر اتیک ادھر سے گزرا تو اس نے چار بہنوں کے زرد چہروں اور پٹھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں ایک بہن نگاہ میں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہماری سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو اتیک کی نگاہ سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خموش بیٹھی ہوئی تھی اس کے چہرے کی مصومیت سے متاثر ہو کر اتیک نے پوچھا اے لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے نکاہت بڑی آواز میں جواب ملا بہت بھوک ہے اتیک نے کہا تو پھر کسی سے روئی کیوں نہ مانگی رابیہ نے عجیب جواب دیا جس سے مانگنا چاہیے اسے مانگ رہی ہوں اتیک نے دوسرا سوال کیا تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی رابیہ نے جواب دیا جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی اتیک لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ آٹھ سال کی چھوٹی بچی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندھی کی طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے اس نے بڑی بہنوں سے کہا کہ میں تمہیں اتنے ویسے دیتا ہوں کہ قہد کے حالات میں تمہیں کسی بھی چیز کی خمی نہیں ہوگی کسی کے سامنے ہاتھ پہ لانے کی ضرورت نہیں رہے گی مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بیج دو یہ میری خدمت کیا کرے گی اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ ایسا ہو جائے گا تو سب کی عزت و عبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی بے سارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پہ لانے کی زلط نہیں اٹھانی پڑے گی رابیہ بھی قربانی رینے کیلئے تیار ہو گئی عطیق نے دینار سے بڑی ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابیہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا معصوم بچی اپنے کاروان سے بچھر کر ایک صاحبے سروت انسان کی کنیز بن گئی رابیہ نو عمر ہونے کے باوجود انتہائی مشکت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی جب اس کی عمر بانہ تیرہ سال کی قریب ہوئی تو اس کے دن میں ذوکہ عبادت خوب بڑھ گیا در کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری پوری رات عبادت میں مصروف رہتی پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے در کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ایک دن میں نے اس کے چہرے پر تھکن کے اثار دیکھے تو پوچھا رابیہ کیا تو بیمار ہے جواب ملا نہیں تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابیہ نے مالک سے پوچھا کیا میں اپنے فرائز کی ادائیگی میں کمی کو تاہی کی مرتکی بوری ہوں مالک نے کہا نہیں تو بہت لگن سے کام کرتی ہو بس اپنی صحت کا خیار رکھو رابیہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا مگر اس کے معاملات میں کوئی کمی نہیں آئی وہ جالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندیرے میں اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ایک مرتب نصف شب کے قریب اتیگ کی آنکھ گھلی وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹری پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا اتیگ کے حیران ہو کر سوچنے لگا رابیہ ابھی تک جاگ رہی ہے پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹری کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابیہ کو مسلے پر سجدہ ریز دیکھا سجدے کی آلت میں رابیہ کی دبی دبی سسکیاں اوبار رہی تھی اور وہ نہائیت رکت امیز لہچے میں دعا مانگ رہی تھی اے اللہ تو میری مجبوریوں سے واقف ہے گھر کی کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تیری بھارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اے اللہ میری معذرت قبول فرمالے اور میرے گناہوں کو معاف فرماتے مالک نے رابیہ کی گریہ وزاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا پھر صبح ہوتے ہی رابیہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا رابیہ آج سے تم آزاد ہو جہاں چاہو چلی جاؤ رابیہ حیران رہ گئی اور اس کے موہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی مالک نے کہا میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ازاد کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو رابیہ نے جواب میں کہا میں نے آپ کو معاف کیا میرا مالی کے حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے یہ کہہ کر رابیہ وہاں سے چلی گئی رابیہ نے بچپن سے جوانی تک رنجو علم اور افاتو مسائب کی سوا کچھ نہیں دیکھا تھا چار سال کی عمر میں نہائیت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی حالات کے بے رہم آتوں نے اسے گلامی کی زنجیری پہنا دی باپ سے زدے اور فرمائشے کرنے کے دن بہنوں کے ساتھ کھیلنے شرارتے کرنے کے دن ماں کی اخوش محبت میں سونے کی راتیں باپ کے دستے شفقت کی بہاریں یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے مگر وقت نے رابیہ سے اس کی ہر ہوشی خرخواب چھین لیا گرمی کی تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بڑھ کر لاتی تو پسینے میں شرابور ہوتی کبھی سردیوں کی طویل یہ خبستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بدستہ کھڑی رہتی اولیاء کرام جو ریاضت جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رگبر سے کرتے ہیں وہی ریاضت رابیہ نے اپنے لڑکپن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی باوجود کی محنت و مشکت کی یہ چکی تو اس دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے چاروں طرف سے سنگین حالات کے تھپیرے لگتے نظر آئیں گے اللہ کا بیت اللہ ہی جانے جو جتنا اس سے قریب وہ اتنا ہی مشکلہ سے دو چار جن کو شاہِ کنین بتایا گیا ظاہر میں ان کو یتیمی کا گم اٹھانا پڑا اسبابِ خوشی سے محروم جن کے دمِ قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی خود ان کا آشیانہ چراغ کی روشنی سے خالی جن کے نفسِ مسیحائی سے ہر بلا ٹل جاتی تھی خود انہی کے سر سے مسائب کے بادل منٹلاتے ہوئے جو سارے عالم کے لئے گلدستہ رحمت بن کر آئے خود ان کے گھردو پیش اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے جن کا رحم برا دل اپنے پرائے سب کے لئے ترپتا تھا خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل جن کو عورت کی مامتہ کا اتنا خیال کہ روتے بچے کی وجہ سے نماز مختصر پڑی خود انہی کے لئے سنف نازک کھانے میں زہر ملاتی ہے جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ نواقف بچے کو روتے دیکھ کر اٹھانا چومنا گلے سے لگانا ان کے حق میں قائف کی بچے اتنے بے رہم کہ سنگ باری سے نالین مبارک لہو سے بڑھ گئے ذرا دوسرے انداز سے سوچئے کہ جن کے لئے بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ دنیا میں یتیمی کا نشان ماتھے پر سجا کر آئے بنوزاد کی اکثر عورتوں نے جن کی گربت کے پیشے نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کر دیا ارے جن کے لئے سب کچھ بنا آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں جن سے چھ سال کی عمر میں ماں کی مامتہ چھن گئی آٹھ سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی چھن جاتا رہا امی یمن کہتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کی پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے چھوٹی عمر میں داگ پہ داگ سہنے پڑے بروسے کے تمام بندن ٹوٹتے چلے گئے ذرا بڑے ہوئے تو چند دیرم کے بدلے اہل مکہ کی بکڑیاں چڑھانے لگے اللہ کے بیت اللہ ہی جانے جن کے پیچھے ساری دنیا کو باغنا چاہیے آج وہ بکڑیوں کے پیچھے باغ رہے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شیب ابھی طالب کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں ملتی جن کو ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنا کر بیچا گیا مکہ مکرمہ کے اپنوں نے جو سلوک کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے مگر طائف کے لوگوں نے کون سی قصر باقی چھوڑی جب آپ واپس لوٹے تو زبان مبارک سے نکلا ایک آج کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا کوئی گم خار ہوتا جو گم خاری کرتا کوئی دلدار ہوتا جو دلدار ہی کرتا جب آنکھوں میں مبارک آنسو لے کر سوئے تو جبرائی علیہ السلام نے آ کر قدموں کو بھوسا دیا اور ملاج پر لے جانے کی نویت سنائی ایسے لگتا ہے کہ رب کعبہ کو جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں پہلے انہی کو ریاضت و مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے رابعہ بسری احمد اللہ علیہ کی زندگی میں یہی سلے کار فرما نظر آتا ہے پسرت رنجو علم اور حزن و ملال نے رابعہ کے دل کو دنیا کی رنگینی اور دل فریبیوں سے بیگانہ کر کے خالی کے ارض و سما کے ساتھ نتھی کر دیا جب سارے رشتے ناپائیدار نظر آئے تو دل نے خالی کے کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا چنہچہ رابعہ نے سر بسجود ہو کر کہا اے مالی کے حقیقی بس تو ہی ہے اور تیری سوا کوئی نہیں ہے محقیق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں رابعہ بسریہ کی زندگی میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام طور اسی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بسری کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ رابعہ بسری ہر وقت مغموم و ملوم رہا کرتی ان کی آنکھیں اکثر و بیشتر کسی ابشار کی طرح بہتی رہتی روایت ہے کہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوں سے تر رہتی تھی ایک مرتبہ کسی نے بنا ہوا مرگ آپ کی حدمت میں پیش کیا آپ پر گریہ تاری ہو گیا جب خوب روئی تو حدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا آخر رونے کی کیا وجہ ہے فرمایا یہ مرگ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو بھوننے سے پہلے زیبہ کیا گیا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو زندہ حالت میں بون دیا جائے گا ایسی ہی سچے واقعات کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا